موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں لی مصفی پروگرام افطار وید ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چودہ رمضان المبارک ہے اور پیر کا روز ہے پر بردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و آفیت سے ہوں گے اور ناظرین ہمارے ساتھ اس خیر و برکت کے ایام میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کازمی صاحب آپ کے پروگرام میں قبلہ خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کے خدمت میں سلام عرض کریں گے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکت جی حسن خبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ مرحلہ بار جو ہے وہ اپنا سفر تیہ کر رہا ہے اور جو انتالیس آیات قرآن سے آپ بیان فرما رہے ہیں مرحلہ بار کہ اگر اس کا ورد انسان رکھے اور اس کو پڑتا رہے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھے تو نہ کسی طبیب کی ضرورت پڑے گی نہ کسی دوا کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے گزالش کروں گا کہ ان کو مکمل بھی کریں اور ان کی تفسیر بھی ساتھ میں بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے اور اتنی قدرت ہے کہ یہ عظیم و شان نسخہ اگر لوگ استعمال کریں خصوصا جو بچارے غریب لوگ ہیں افریقہ میں انڈیا میں پاکستان بنگلہ دیش میں جو نہ لیپارٹیز کے بیچ تیس ہزار روپے دے سکتے ہیں نہ ڈاکٹر حضرات کی لمبی فیس نہ مہنگی دوائیں تو ان غریبوں کے لیے توفہ زبردست توفہ ہے اور یقیناً ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے گا ان کے یقین میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور دنیاوی اخروی بھرکتیں بھی نازل ہو جائیں گی یہ دس سے پندرہ منت کا کام ہے اور اسے آخرت بھی بنے گی اور دنیا کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی لیکن شرائط ضرور سنے ہو کہ خود قرآن کریم نے جو شرائط بتلائے ہیں اگر قرآن کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہو یعنی قرآن کے باطن سے فیض لینا چاہتے ہو تو اپنے باطن کو بھی پاک کرو یعنی ساتھوں اعزاء آنکھ زبان ہاتھ پاؤں شکم اعزاء نکاح کان یہ بھی گناہوں سے پاک رہے اور غزاء جو انسان کی ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو طیب وہ غزاء ہے جو وضو کے ساتھ پکائی جائے اور ذکرِ خدا کے ساتھ پکائی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے جو اہم چیز ہے کہ جو آیتیں ہم بتا رہے ہیں ان آیتوں کے باطن پر بھی عمل کرو مثال دے رہا ہوں کہ مثلا ایک آیت ہے جو آپ کے بخار کو ختم کرنے کے لیے کسی اللہ کے ولی نے بتلائی ہے یا نبی امام نے بتلائی ہے اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اقیم السلام اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے اب انسان نماز نہ پڑھے اور اس آیت کا ختمہ نکالتا رہے ورد کرتا رہے تو یہ کول اور فعل میں تضاد ہو جائے گا پھر اس آیت سے شفا نہیں ملے گی کیونکہ جو آیت کے اندر ہے مطلب وہ تو آپ سمجھیں اس پہ تو عمل کریں اب تک جو ہم نے آیتیں بتلائی ہیں انتالیس آیتوں میں سے چند آیتیں اکثر میں ایک مطلب واضح ہے کہ اللہ کی ذات پر توقل رکھیں اللہ پاک کو وکیل بنائیں اللہ پاک کی ذات پر توقل رکھنا یعنی ہر نفع کا مالک خدا ہے ہر نقصان سے بچانے والا خدا ہے صحت دینے والا خدا ہے شفا دینے والا خدا ہے جو بھی نفع ہمیں مل رہا ہے وہ جب تک اللہ نہ چاہے نہیں مل سکتا حتی کہ ہم پانی پی رہے ہیں نفتار کے وقت میں کیوں پیاس بجھانے کے لیے پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اگر اللہ پاک نہ چاہے یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے ڈاکٹر وسیلہ ہے دوہ وسیلہ ہے لیکن اصل شافی خدا ہے یہ نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے بلکہ اجتماعی زندگی کب یہی مسئلہ ہے جو قوم اللہ کی ذات پہ توقع بھروسہ رکھتی ہیں وہ کبھی غلام نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ عزت آبرو سے رہتی ہیں اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں وہ ہر نجد سے ڈرتے رہتے ہیں ہر خبی سے ڈرتے رہتے ہیں غلامی کی زندگی ہوتی ہے زلت کی زندگی ہوتی ہے نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت کی آج آپ دیکھئے پوری دنیا کے سامنے ایران کی مثال دیکھ لیں کہ ایران کی قوم نے ان کے لیڈروں نے بزرگ علماء نے اللہ کی ذات پہ توقع کیا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ان کا نعرہ یہی ہے نور ایسٹ نور ویسٹ پہلے تو سپر پاور روس تھا وہ نہیں رہا آپ دیکھیں دونوں سپر پاور روس امریکہ عراق کو مدد کر رہے تھے اور سارے یورپ والے بھی ادھر تھے سارے عرب بھی ادھر تھے ایران تنہ تنہا تھا اس چیز نے ایران کو فتح عطا فرمائی کہ آج ایران جو ہے ایٹمی دھاکت بھی بننے کے مالا ہے بن چکا ہے بلکہ مگر ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایٹمی دھماکہ کریں اور ٹیکنالوجی میں اور دفاع میں بھی اور ایران ہی کی وجہ سے آج عراق سے دائش ختم ہو چکے ہیں اور شام سے بھی اس سی پرسن ختم ہو چکے ہیں یہ ایران کمزور نہیں ہوا بلکہ اور مضبوط ہو گیا کہ اب شام لبنان عراق یمن یہ پورا ایک گروہ بن گیا ہے یہ کیا ہے اللہ کی ذات پہ توقع ہے ورنہ جب جنگ شروعی دن کے پاس تو اسلامی نہیں تھا جنرلز بھی نہیں تھے اور اسی طرح سے آپ دیکھئے لبنان کے مومنین نے اللہ کی ذات پہ توقع کیا تو اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دے دیا اور اب یہ جو جنگ کے آثار بھی آپ دکھا رہے ہیں اگر یہ ٹرم صاحب نے جنگ کی تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی پھر ایران سپر پاور نہیں ایران سپر پاور نہیں رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کے پاس اللہ کی ذات پہ توقع ہے ہنڈیڈ پرسن ان کے رہبروں میں وہ ایمان ہے وہ جذبہ ہے جو امریکہ کی فوج میں نہیں ہے نہ ٹرم صاحب ہو تو ان کو اگر اسرائیل نے ایک ٹریلین کا آفر دے دیا تو وہ کہے گا جنگ کرو اور وہ اتنا بے وقوف ہے کہ یورپ سے بھی تعلقات بگار چکا ہے پیناڈا سے بھی تعلقات بگار چکا ہے اپنے پڑوسیوں سے بھی تعلقات بگار چکا ہے پاکستان سے بھی ان کی بھی ایڈ بند کر لی ان سے بھی تعلقات نہیں رہے وہ ایک بزنس مین ہے مگر سیاستدان نہیں ہے یعنی اب امریکہ کی کہنے پر کوئی دوسرا ملک لبیق نہیں کہے گا لہٰذا اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا واجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس بحری جنگ میں ان بہت سارے لوگوں کو تو معلوم ہے بہت ساروں کو نہیں معلوم جو پریشان ہے تو وہ سننے کی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے بحری جنگ میں ایران کے پاس جو عبدوز ہے ان کی رفتار جو ہے امریکہ روس والے عبدوز سے زیادہ ہے اور جو مائنز انہوں نے بنا ہے ایک آدھے گھنٹے میں جو بھی رسطہ بلاغ کرنا چاہیں بلاغ کر سکتے ہیں مائنز سے ان کے پاس جو توپ ہے اور پانی میں اگر مائنز گرا دے تو اس کو پانچے سال نہیں لگتے نکالنے کے لئے تو بلاغ کرنا کسی پورے جہاز کو بلاغ کرنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے میزائل جا سکتے ہیں اور اگر جنگ ہوئی تو پھر اسرائیل کا بھی خاتمہ ہوگا اور ڈاریکٹ جو ہے یہ ایرانی جو ہے اسرائیل کے کچھ بھی نہیں ہے ادھر سے اس ایران کے بمبہ ہے میزائل جائیں گے ادھر سے لبنانی مومین کے ادھر سے فلسطین کے تو یہ تو صفحہستی سے اسرائیل بٹھ جائے گا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایران کو نقصان دیں گے اگر وہ بھی بہت بڑے بے وکوفی ہوں کریں گے اسرائیل کا موجود نہیں رہے گا اور ادھر جو اس وقت سپر پاور کا روب ہے کبھی ادھر کو لوٹ رہا ہے کبھی جرمنی سے پیسے لے کر آتا ہے کبھی سعودی سے یہ بھی بے وکوفی ہوگی اس کی کہ سپر پاور نہیں رہے گا یہ بیڑے تو سارے ہی وہ ایرانیوں نے خود کہا ہے کہ پہلے جہاد آتے تھے ہمارے لئے دھمکی تھی اب تو یہ ہمارے لئے خوراک ہے کہ ہمارے میزائلوں کے زد میں اس کا بیلین کے بیڑے سارے تباہ ہو جائیں گے تو اصل اللہ کی ذات پر توقع ہے ایران کے پاس جب کچھ بھی نہ تھا نہ اسلحہ تھا نہ جنرل تھے نہ انقلاب آیا تھا اور اندر بھی منافقین تھے اس وقت بھی پوری دنیا نے ظہر لگا کر دیکھ لیا آٹھ سال کی جنگ میں کہ یہ قوم کو شکست نہیں دے سکتے وجہ یہ کہ اللہ کی ذات پر ان کا پھروسہ ہے توکل ہے اگر یہ ڈیڑھ عرب مسلمان بھی اسی طرح ایران کی طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے یعنی یہ خود عوام کے اندر ہو تو کبھی فاسق فاجر زانی بد کردار سکھ اے ہونس کا ایجن ان کا پالا ہوا ایک بدماش ان پر حکومت نہیں کر سکتا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اصل چیز ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی بھی تاریخیں ہیں آپ دیکھئے وہاں پر بھی کیا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام جیسا لیڈر ہے مگر عوام جو ہے ان کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر توقع نہیں ہے اسی لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سلوح کرنا پڑا یہ زہر کا گھول پینا پڑا تو اصل عوام کی تربیت ہے الحمدللہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں سے خدا کی ذات پر توقع بہت اروج پر پہنچا پھر حضرت زید کے انقلابات پھر حضرت یحیاء کے انقلابات مسلسل جو سادات میں قربانیات دی ہیں اہل بید نے قربانیات دی ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں توقع پروردگار پہنچ جائے کہ بھئی مرنا تو ویسے ہی ہے نا کس نے نہیں مرنا لیکن عزت کی موت سے زلت کی موت بہتر نہیں ہے ہزار مرتبہ انسان مر جائے عزت کی موت عزت کی موت جو ہے وہ ہے انسان کے لیے زلت کی موت نہیں ہے موت یہاں دے کہ انسان نہیں مرتا نہیں مرنا تو ہے تو کون سی موت پسند ہے حیحات من الزلت یہ جو نعرہ کربلا والوں نے دیا ہے نا حیحات من الزلت یعنی ہمیں زلت کی موت نہیں چاہیے زلت کی موت نہیں چاہیے چاہے ہم بہتر ہی کیوں نہ ہوں اور سامنے لاکھوں کی فوج کیوں نہ ہو الحمدللہ آج تو جو امام خمینی کا خواب تھا کہ دو میلین کی فوج تو آج دو میلین سے زیادہ یہاں ایران کے فوج ہے اور اس سے بڑی غلطی تو ٹرم صاحب یہ کریں گے کہ جناب یہ آپ ایران سے نہیں لڑ رہے ہیں یہ چار سو میلین شیعوں سے لڑ رہے ہیں دو لاکھ شیعہ تو خود واشنگٹن میں موجود ہیں نہ آپ کا وائٹ ہاؤس محفوظ رہے گا نہ کچھ اور جگہیں جو اہم آپ بھی محفوظ رہیں گی یعنی یہ جنگ جو ہے جنگ کے جہانی میں تبدیل ہو جائے گی تھرڈ ورڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ خود یورپ بھی اس امریکہ کی گنڈا گردی سے تھک گیا ہے اور خود یورپ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ایران کے ذریعے سے یہ سپر پاور کا جو ان کا جو تاج ہے ان کے سر سے اتر جائے اور یہ سپر پاور نہ رہے اور روس بھی اس کے انتظار میں ہے چائنہ بھی اس کے انتظار میں یہ روس چائنہ یہ یورپ انڈرگراؤن یہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں ٹرم صاحب کیونکہ یہ سیاسی نہیں ہے یہ صرف پیسے بٹو رہے ہیں لہٰذا ان کا خاتمہ ہوگا یہ بہت بڑی بے وکم ہے یہ جواری کوئی عجب نہیں ہے کہ یہ ٹریک دو ٹریلین کے لالچ میں یا سعودی دیں یہ لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے مگر اس کے بعد امریکہ کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں جو سپر پاور بن کر انشاءاللہ ایران آئیں گے کیونکہ ایران کے ساتھ اب ایراک بھی ہے اور اس کے ساتھ بلکہ انہوں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ وہی جو ایک دھماکہ ہوا ہے ایراک کے اندر امریکی ایم بے سی کے غریب تو نہ ایراک میں لوگ محفوظ رہیں گے نہ خود واشنگٹن میں محفوظ رہیں گے کیونکہ آپ کو پیدا ہے کہ شیعہ وہ قوم ہے وہ قوم ہے جس کے لئے مام خمینی نے فرمایا جو قوم مرنا سیکھ لیں اسے کوئی نہیں مار سکتا جو قوم مرنا سیکھ لیں اسے کوئی نہیں مار سکتا تو خود واشنگٹن میں بھی ٹرم صاحب محفوظ نہیں رہیں گے وہاں پر بھی دو لاکھ سے زیادہ شیعہ موجود ہیں لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس میں انسانیت کی تباہی ہوگی انسانیت کا خون ہوگا اور یہ انسان پیسہ پرست ہے یہ نفس پرست ہے ایک جاہل انسان ہے سیاستدان بھی نہیں ہے جس کو بات کرنا نہیں آتی ہے بائید نہیں ہے اس سے بے وقود بھی ظاہراں پیسہ تو بہت بنوڑ کر آیا ہے لیکن اس نے اسے جو امریکہ کی وہ جوہاں نے مٹی پلیس کر دی ہے جو امریکہ کا روب تا وہلہی ویسی تباہ تعلقات تباہ کر دی ہے اہرحال ہماری دعا ہے کہ جنگ نہ ہو جنگ سے خون خرابہ ہوتا ہے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں لیکن کبھی جنگ جو ہے فرونوں کو شکست دینے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اگر اللہ یہ چاہے تو پھر کوئی جنگ کو نہیں روک سکتا گئی نہیں فرونوں کو خدا نے ڈبونا ہے اسی پانی میں جیسے فرون کو پانی میں غر کیا تھا تو یہ آج کا فرون ڈرم جو ہے اگر ڈبانا چاہتا ہے خود کو تو شاید جنگ شروع کر بہرحال ہماری دعا ہے ماہ ببارک رمضان میں جنگ اچھی چیز نہیں ہے اور جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ملتا ہے بے گناہ انسان مرتے ہیں بہرحال آئیے اس آیت کی طرف تو جتنی آیتیں ہم نے عرض کی ہیں آپ دیکھیں اس میں مین چیزیں کہ اللہ کی ذات پر توقل کتنا ہے اگر ہنڈر پرسین اللہ کی ذات میں توقل ہے تو پھر آپ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے اللہ حکر یہ مومن کی شاد ہے کہ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے مومن اسلحے سے نہیں ڈرتا مومن لشکر سے نہیں ڈرتا مومن میزائر سے نہیں ڈرتا وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے کہ میرا وجود جو ہے دینے والا خدا ہے بچانے والا خدا ہے نفع دینے والا خدا ہے عزت دینے والا خدا ہے آئیے ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں ان تالیس آیتوں میں سے جو ایک زبردست حفہ ہوگا ماہ مبارک رمضان میں سارے مومنین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا ہُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ سَلَامُ الْمُعْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہِ عَمَّا يُشْرِقُونَ یہ سورہ مبارکہ حشر کی تئیسویں آیت ہے اب آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ کے کئی اسماں ہیں ہوا بھی ہے اللہ بھی ہے ملک بھی ہے قدوس بھی ہے سلام بھی ہے سلام یعنی سلامتی دینے والا کیونکہ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں مؤمن بھی ہے محیمن یہ دشمن سے بچنے کے لیے ہے الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہِ عَمَّا يُشْرِقُونَ اللہ کے اتنے اسماں ماشاء اللہ اس ایک آیت میں موجود ہیں ایک ایک اللہ پاک کا جو اسم ہے نا یہ ہزار ہاں خزانوں کی کنجی ہے ہر روز اگر آپ یہ اللہ کے پیارے نام لیں گے یقیناً اس کی برکتیں ہوں گی آپ کے وجود میں ہوں گی آپ کے روح میں ہوں گی آپ کے عروس پر عروس میں ہوں گی اور یہی اسماعِ حسنہ ہے اس کے بعد والی جو آیت ہے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُصَبِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُصَبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دوسرا جو اہم پیغام ہے ان آیتوں میں یعنی جب تک اس پر ہم ایمان نہیں لے آئیں گے تب تک ہمیں شفا نہیں ملے گی جیسے میں نے کہا اللہ کی ذات پر توقل نہیں ہے ہمارا توقل اتنا کمزور ہے کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو ہم نے سفر کینسل کر دیا کہ بھئی کالی بلی آگے لہذا سفر میں نحوست ہے یہ جو ہمارے اوہام پرس لوگ ہیں بچارے جن کا ایمان بہت ہی کبھی جن سے ڈرتے ہیں کبھی بھوٹ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات پر اتنا توقل ہو اتنا توقل ہو کہ کسی جن کا کسی بھوٹ کا کسی امریکہ جیسے سپر پاور کا ذرہ برابر اگر ڈر آپ کی دل میں ہے تو یعنی توقل اللہ کی ذات میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ پہلی شرط ہے اگر آپ امریکہ سے ڈر رہے ہیں اپنے وقت کے زمیندار ایک صوبے دار سے ایس پی سے ڈر رہے ہیں جنرل کرنل سے ڈر رہے ہیں کسی ایجنسی سے ڈر رہے ہیں یعنی ایمان نہیں ہے بابا یہ آپ جیسے بندے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ٹرم صاحب کو کہ آج مریں گے یا کل مریں گے جسے اپنی موت کا پتا نہیں ہے اگر آپ اس سے ڈر رہے ہیں یعنی ایمان زیرو ہے ارے وہ آپ جیسے آدمی ہیں وہ خالق نہیں ہے آپ کا مالک نہیں آپ کا رازق نہیں یہی شرک ہے اسی شرک کی وجہ سے ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اور ہر روز فلسطین بچے زباہ ہو رہے ہیں فلسطین خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیڑ کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جاتا ہے کیونکہ حکمران جو اکثر ہیں وہ بے غیرت ہیں وہ مشرک ہیں وہ منافق ہیں وہ پیسہ پرست ہیں وہ اتنے بے غیرت ہیں کہ اگر کوئی ایک دو عرب ڈالر دے دے چاہے وہ قاتل ہو وقت کا یزید ہو اس کے وہ ڈرائیور بننے کے لیے تیار ٹھیک ہے جب اتنے بے غیرت حکمران مشرک حکمران منافق حکمران سہنیس کے حکمران ہوں گے تو پھر اسرائیل کے لیے کھلی آزادی ہے کہ جس مسلمان عورت کو بالوں سے پکڑ کے مارے بیٹے بے ذتی کرے بچوں کو زباہ کرے کیونکہ مسلمان صرف نام کے مسلمان نے ڈیڑھا رہا مسلمان مگر خدا کی ذات پہ توقل نہیں ہے لبنان کے پچاس ہزار مسلمانوں نے اللہ کی ذات پہ توقل کیا اسرائیل کو شکست دے دی اصل توقل اور توقل کے بعد جو دوسرا ہم نکتہ ہے اسماع الحسنہ پر ایمان ہے یا نہیں اب دیکھے اسم کسے کہتے ہیں یہ باطن کو سمجھنا اس آیت کو پھر آپ کو شفاہ ملے گی صرف ظاہری اسماع اور ظاہری آیت پہ ایمان نہیں رکھنا ہے باطن کون بتائے گا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیں گے اس آیت کا باطن کیا ہے یہ سورہ حشر کی دو آخری آیت ان کا باطن کیا ہے یہ اسماع الحسنہ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم کسے کہتے ہیں بس میں بند حقیر کا نام ہے جان علی قاظمی تو جان علی قاظمی کے ذریعے سے میں پہچانا جاتا ہوں جب آپ میری تصویر دیکھتے ہیں وہ یہ جان علی قاظمی جان علی قاظمی سنتے ہیں تو میری تصویر ذہن میں آتی ہے یعنی اسم کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے اب جیسے السلام المؤمن المہم یہ اللہ کے اسماع ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں سب سے بڑے اللہ کے اسماع کون ہیں سب سے بڑے اللہ کے اسماع الحسنہ کون ہیں فرمایا ناہنو اسماع الحسنہ ہم محمد آل محمد اللہ کے سب سے بڑے اسماع الحسنہ ہیں کیوں فرمایا اس لیے کہ جب ہم نے تصویر کی تو ہماری تصویر کو دیکھ کر فرشتوں نے تصویر کی یعنی ہمارے ذریعے سے اللہ کا تعرف ہوا فرشتے نہیں جانتے تھے جب ہم نے تصویر کی تو فرشتوں نے تصویر کی جب ہم نے سجدہ کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا اسی طرح سے جب ہم نے تصویر کی تو ایک لاکھ ایک کم چوبی صدار انبیاء جو ہے ان کی ارواح نے تصویر کی اور یعنی اصل اللہ پاک جو پہچانا گیا کائنات میں وہ کن کے ذریعے سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضی علیہ السلام و فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک پہچانا گیا لہذا جو جس کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں وہ آپ کا نام ہے پیارے پاک نبی فرماتے ہیں ہم اللہ کے سب سے بڑے نام ہیں حضرت آدم کی جو دعا قبول ہوئی ہے توبہ قبول ہوئی ہے شیعہ سنی جتنے بھی تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں کیا واسطہ دیا تھا اے خدا تجھے واسطہ ہے محمد مصطفی کا تجھے واسطہ ہے علی مرتضی کا تجھے واسطہ ہے فاطمت زہرہ کا تجھے واسطہ ہے امام حسن کا تجھے واسطہ ہے امام حسین کا میری توبہ قبول فرماؤں اللہ نے توبہ قبول کی اگر اللہ کے چھوٹے اسماء الحسنہ پر تو ایمان ہو اور اگر اللہ کے بڑے اسماء الحسنہ جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہاں بھی عقیدے کی مانے اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے توصل پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو یاد رکھئے اسے شفاہ نہیں ملے گی یہ اہم نقطہ ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ توصل کا جو منکر ہے ان اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اسے شفاہ نہیں ملے گی جو اہل بیت کے توصل کا منکر ہے خود خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ بابتغو الہ الوسیلہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اہل بیت فرماتے ہیں ہم ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہم ہیں اللہ کے اسماء الحسنہ ہم نے تسبیح کی تو ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی ہمارے ذریعے سے اللہ پہشانہ گیا تو اگر جو توصل کا منکر ہے تو یہ آیتیں جو میں عرض کر رہا ہوں 39 آیتیں اس کا بات نہیں ہے کہ اسماء الحسنہ جو سب سے بڑے ہیں وہ کون ہے وہ پنجتن پاک ہے اگر کوئی پنجتن پاک سے دشمنی کر رہا ہے پمز کر رہا ہے تو یقیناً وہ اسماء خدا سے بوز کر رہا ہے اسے شفا نہیں ملے گی اسی طرح سے قرآن نے بار بار ہمیں توصل کی طرف متوجہ کیا ہے سورہ نساء کی آیت ہے اے پیارے نبی اپنے امتیوں کو بتا دو مسلمانوں کو بتا دو اگر تم نے ظلم کی ہے گناہ کی ہے معافی مانگنا چاہتے کیسے معافی مانگو گناہ اللہ کے کی اللہ حکم کیا دے رہا اے میرے نبی اگر کسی نے گناہ کیے ہیں ظلم کیے ہیں اب معافی مانگنا چاہتا ہے تو آئے آپ کے در پہ آکے توبہ کرے اللہ حکم گناہ اللہ کے کیے ہیں مگر معافی کہاں مانگے نبی پاک کے در پہ آکے معافی مانگے اللہ حکم یہ توصل اللہ حکم ہے سورہ نسا میں جاؤ کہ اور آگے کا جملہ کیا ہے اس سے بھی زبردست آگے آگے سورہ نسا کہہ رہی کہ میرے پیارے نبی اگر آپ نے ان گناہگاروں کو معاف کر دیا تو میں اللہ بھی معاف کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نہیں بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ خبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے اسماع الحسنہ ہیں یہ سب سے بڑی وہ ہستی یہ توصل پروردگار کے لئے اگر کوئی توصل کا منکر ہے تو قرآن سے شفا نہیں ملے گی ان ناموں سے شفا نہیں ملے گی اسی لئے علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی ختمہ نکالو جب بھی کوئی ذکر کرو تو محمد و آل محمد پر صلوات بھی پڑھو اور اگر ہو سکے تو دو مرتبہ اگر نہ ہو سکے کم سے کم ایک مرتبہ دعائے توصل بھی پڑھو کیونکہ دوا دعائے توصل میں جو چودہ ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں وہ اسماع الحسنہ کبیرہ ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے اسماع الحسنہ ہیں ان کے ذریعے سے فرشتوں نے خدا کو پہچانا ان کے ذریعے سے انبیاء نے خدا کو پہچانا اور پھر انبیاء کے ذریعے سے پوری دنیا نے خدا کو پہچانا کہ نبی پاک فرماتے کہ نحن اسماع الحسنہ لہذا یہ شرط لازم ہے کہ ہم اسماع الحسنہ پر ایمان رکھتے ہوں کہ پنجتن پاک اسماع الحسنہ ہے پنجتن پاک وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے یہ دو اہم باطنی پیغام ہیں اگر کوئی بھی چاہتا ہے 39 ان آیتوں سے شفا لینا اور واقعا یہ عجیب و غریب عظیم و شان آیتیں ہیں ان کے پڑھنے کے بعد نہ دواء کی ضرورت ہے نہ ڈاکٹر کی ضرورت سبحان اللہ سبحان اللہ عجل قبلہ یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے اور لوگ تلاوت قرآن پاک میں مجھول ہیں سبھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک قرآن کا ختمہ نکالا جائے ایک قرآن مکمل کیا جائے مگر ہر سورہ کا الگ الگ ختمہ بھی ہوتا ہے جس سے کہ لوگ غافل ہیں مندلگوں کو نہیں پتا اسے بے خبر ہیں تو ذرا تو اس کے بارے میں بیان فرما دیجئے اور اس کے فوائد کے بارے میں ذرا بیان فرمائے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعا یہ بہت ہی عظیم و شان عبادت ہے دیکھیں بعض لوگ ایسے کاموں میں مشغول ہیں بچارے اس طرح کے بزنسز میں ہیں کہ وہ بیٹھ کر قرآن مجید یہ تلاوت نہیں کر سکتے تو وہ محروم نہ رکھیں خود کو ہر سورہ کا ختمہ ہوتا ہے اور ہر سورہ کے ختمے کے اپنے اپنے فوائد ہیں اپنے اپنے مقاصد ہیں اور انشاءاللہ ان سے آپ سال بھر فیضیہ ہوتے رہیں ہم چند سوروں کے ختم کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں خصوصاً سورہ الحم بہت اہم ہے اس کا ختمہ آپ یاد کر لیں سورہ قلو اللہ اہد کا ختمہ یاد کر لیں سورہ نہ انزلنا کا ختمہ یاد کر لیں اور اسی طرح سے انشاءاللہ آیت القرسی کا ان آیام میں ہم چاہیں گے کہ ایک ایک سورہ کا ختمہ آپ کو یاد دلائیں بہت آسان بہت آسان چلتے ہیں پھر سے صرف حضو کی شرط ہے آپ یہ ختمے انجام دے سکتے ہیں اور ان کے فوائد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ فوائد آئیے آج کی اس مجلس میں سورہ حمد کا ختمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ جمعہ روز جمعہ سے یہ شروع کریں تو بہتر ویسے کسی دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن جو روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد یا نماز صبح کے بعد بہتر ہے یہ آپ شروع کریں پہلے تصویح حضر فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ پڑھا ہے یعنی وہی چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تنتیس مرتبہ الحمد اللہ اور تنتیس مرتبہ سبحان اللہ اس کے بعد چالیس مرتبہ سورہ الحمد پڑھا جائے کی 느�یتنا زیادہ بھی نہیں چالیس مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے بہت چھوٹی میں یہ سورہ کا ختمہ حمد کا ختم ہو جائے گا اس میں فائدہ یہ کہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے نا وہ جلد پوری ہو جائے گی تجربے سے ثابت ہے اور اگر بیمار ہیں تو بیماری دور ہو جائے گی کرز ہے تو کرز ادا ہو جائے گا اور بہت آسان بہت آسان یہ ختمہ ہے اس میں چالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد جو دعا ہے وہ بھی آپ سن لے بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام ہے یا مفتح یعنی کھولنے والے فتح یعنی کھول دیں میرے لئے رحمت کے درواز بہت آسان یہ الفاظ یاد کرنا بھی آسان ہو یا مفرج اے خدا وہ جو ہے نا میرے غموں کو دور کر دے یا مسبب یعنی مسبب خدا یہاں بھی توقع کر دیتا ہے سبب کوئی سبب پیدا کر میرے اللہ یہ میری مشکل دور ہو جائے یا میسر یسر میرے اللہ میرے لئے یہ سارے کام آسان کر دے یا مصحل سہل یا مدبر یہ تدبیر کرنے والے میرے ان کاموں میں تدبیر کر دے یا مطمممو تمن رحمت کا یا ارحم الراح ایک دوبارہ اگر کسی نے لکھنا ہے دوبارہ یہ دعا تین تیرہ مرتبہ پڑھ لیے بہت زبردستو ہے بہت آسان دعا ہے یعنی جتنی بھی آپ کی مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے سور الحمد کے صدقے میں سور الحمد بہت پاورفل ہے حدیث پاک میں اگر ہمارا ایمان کامل ہو خدا کی ذات پہ توقع کامل ہو تو ایک مرتبہ سور الحمد پڑھ کے ہم مردہ کو زندہ کر سکتے قرآن کی آیت ہے توہی الموتا یعنی اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہمارا ظاہر باطن پاک ہو جائے تو سور الحمد ایک مرتبہ پڑھ کر ہم مردہ کو زندہ کر سکتے اتنی طاقت ہے سور الحمد تو آپ کی جتنی مشکلات ہیں مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے چالیس مرتبہ سور الحمد دوبارہ سن لیں اب یہ تو بہت آسان ہے جو سور الحمد کا ختمہ البتہ مختلف کاموں کے لیے مختلف طریقے بتائے گئے یہ آپ کا جو بیماری ہو کوئی چھوٹی بڑی اور اسی طرح سے کوئی کرز ہے کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے کام بہت آرام سے آپ کے ہو جائیں گے لیکن نہیں آپ سور الحمد کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ آپ کی برزخی آنکھ کھل جائے آپ کو علم غیب حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی بلند مقامات کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تعداد جو ہے بڑھ جائے گی وہاں پر جو علماء فرماتے ہیں پھر اگر آپ چاہتے ہیں برزخی آنکھ کھلیں پھر تعداد چالیس نہیں ہوگی پھر سارا دن آپ نے قرآن کی اس سورہ کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی اسی کے ساتھ رہنا ہوگا پھر جو تعداد ہے ایک ہزار ایک سو یعنی گیارہ سو مرتبہ چوٹو بیس گھنٹے میں سور الحمد پڑھنا ہوگا اور ہزار مرتبہ کم سے کم سلوان یعنی پھر آپ کا ایک لمحہ بھی خالی نہ رہے یہ بھی اربعین ہے کہ یہ مقصد کیا مقاشفہ ہو یعنی کوئی علم غائب کی چیز آپ کو ملے یہ یعنی اولیاء خدا کے لیے ہے جو چاہتے ہیں مثل امام زمان علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں یا اپنا فیوچر کو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اسی مہینے میں اپنے فیوچر کو انسان دیکھ سکتا ہے اس میں حکم ہے کہ سورہ اننا نزلنا ایک ہزار مرتبہ چوبیس گھنٹے میں پڑھا جائے خصوصا جو اب راتیں آ رہی ہیں شب قدر کم سے کم ان راتوں میں کوشش کریں کہ سورہ اننا نزلنا جو انشاءاللہ انیس بیس اکیس تیس یہ ساری حالانکہ آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے تو اس میں جو ہے زیادہ تر کوشش کی جائے کہ سورہ اننا نزلنا کو ایک ہزار مرتبہ پڑھا جائے اس میں مقصد صرف ثواب نہیں ہے مقصد صرف مصیبت کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک اور دنیا دیکھنا چاہتے ہیں پانچ دنیایں ہیں ہمیں تو صرف اس دنیا کا پتہ ہے اس دنیا کے علاوہ عالم برزخ ہے ہمیں عالم برزخ کا پتہ نہیں جہاں مرغومیت بچارے زندگی گزار رہے ہیں اپنے سفر میں ہیں اس کے بعد ایک عالم جبروت ہے اس کے بارے بھی ہمیں نہیں پتہ ایک عالم لاہود ہے اس کے بارے بھی ہمیں نہیں پتہ ایک عالم نور ہے یعنی 18000 جہان یہ مادی ہیں اس کے علاوہ بھی توٹل دنیایں احادیث و روایتوں میں ملتی ہیں پانچ عالم ہیں مادی تو بہت سارے عالم ہیں مادی کے بعد نور یہ تھا برزخی مادی نہیں ہے اور یہ جبروت ہے یا لاہود ہے یا عالم نور ہے ان سے ہم اندھے ہیں ہم بے خبر ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے عالم نور کی سیر کرنا چاہتے ہیں پہلے تو عالم برزخ پہ پہنچیں پھر دوسرے عوالم ہیں پہرحالی یہ بلند منزلیں ہیں مگر امیدوار انسان رہے مایوس نہ ہو اولیاء خدا کی منزلیں ہیں ہم تو گناہکار لوگ ہیں مگر ہمیشہ امیدوار رہے کہ شاید خدا ہم پہ لطف و کرم کرے تو یہ ایک ختمہ آج ہم نے بتا دیا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی کوشش کریں گے اور مختلف خطوبوں جو ہیں جو اہل بیت سے روایتوں سے حدیثوں سے علمانے ہم تک پہنچائیں ان کے بہت فوائد ہیں وہ آپ کی خندت میں اعز کریں گے جی آسے خبلہ یہ مہینہ جو ہے وہ نفس کو شکست دینے کا مہینہ ہے اور ایسا عمل بتائیں گے جس سے آسانی کے ساتھ انسان نفس کو شکست دے سکے جی ہاں الحمدللہ یہ جو خود روزہ بھی ہے یہ بھی نفس کو شکست دینے کا بہترین عمل ہے اسی طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانوں سے فرمایا کہ اگر تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہو اپنے نفس پر تو کیا کرو روزہ رکھو یعنی یا شادی کرو مثلا ایک شہوت شکم ہے ایک شہوت نفسانی ہے اور آج کا جو معاشرہ اس میں یہ شہوت نفسانی بہت زیادہ ہے سیکس پرابلم دنیا میں بہت زیادہ ہے اور اس کا البتہ اعمال بھی بتائیں گے بہت سارے مگر بارہا بتائیں بارہا بتائیں کہ صرف اعمال پر اعمال جو ہے خصوصا شہوت نفسانی یعنی سیکس جو پاور ہے اس میں توفان آتے ہیں اور تغیانی ہوتی ہے ٹیمپریری کی یہ اذکار آپ کو فائدہ دیں گے لیکن واجب ہے ان حالتوں میں شادی کا نکاح کرنا کیونکہ آپ دیکھئے کتنے قومیں تباہ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے جناب شادی جو ہے بلکل نکال دیا ہے اپنے زندگی سے اور وہ ایسے ایسے جرائم میں سے گناہ مبتلا ہوئے کہ اللہ مانو اللہ فیض اور آج تک وہ پشتان ہیں بہرحال ہمارے ہاں نکاح جو ہے بہت بڑی عبادت ہے اور مستحب نہیں ہے ان حالتوں میں سنت ہے البتہ یہ ہے کہ شادی شدہ کو بھی خطرہ رہتا ہے نفس تو انہیں کے پاس بھی ہے لیکن کم خطرہ ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو جاتا ہے ایمان مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے کے بعد لیکن آئیے جو اہل بید نے اذکار بتائے ہیں نفس کو شکر دینے کے لئے بہت امدہ ہیں بہترین ہیں وہ بھی بہترین ہیں بہت مدد کرتے ہیں مگر کبھی بھی ان پر ہنڈیل پرسنٹ آپ ڈیپین کر کے اور شادی کو تر کر دیں یہ بہت بڑی گلتی ہے بہت بڑی گلتی ہے کئی عابد اس میں تباہ ہو گئے کئی ذاہد اسی لئے ہمارے ہاں ترک دنیا حرام ہے شادی نہ کرنا ہمارے ہاں نبی پاک کی امت سے خارج ہونے کے برابر ہے نکاح ہم پر واجب ہے جو لذت اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کریں لیکن نفس کے صرف یہ حملے نہیں یہ کبھی پیسے کی وجہ سے نفس ہمیں برباد کرتا ہے کبھی مقام شہرت ہزاروں اس کے حربیں ہیں تو یہ دعا جو ہرس کر رہا ہوں جو مولا علی کی دعا ہے نفس کو شکست دینے کے لئے بہت زبردست ہے اور یہ ہر نماز کے بات پڑھیں واقعا نفس کو آپ شکست دے سکتے ہیں نورانیت حاصل کر سکتے ہیں ایمان بڑھ جائے گا عبادت کی لذت بڑھ جائے گی یہ دعا سبا ہے جو مولا علیہ السلام نے صبح آپ کو پڑھنے کے لئے کہا ہے آپ پوری دعا اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہ صرف چار پانچ جملے یاد کر لیں تو انشاءاللہ نفس پہ آپ کا کنٹرول ہوگا نفس آپ کا پاک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا لکھ لیں مفاتی میں موجود ہے یہ آخری جملے جو سجدے میں پڑھے جاتے ہیں اے میرے اللہ قلبی محجوب اے میرے اللہ میرا جو قلب ہے نا اس پہ ہجاب آگئے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہجاب آجاتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے وَنَفْسِ مَعْيُوبُن اے میرے اللہ میرا نفس جو ہے وہ عیبدار ہے وَأَقْلِ مَغْلُوبُن اے خدا میری عقل جو ہے شہوت کے مقابلے میں مغلوب بجاتی ہے اب جی کے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ایڈز کی بیماری کیوں ہوتی ہے گندی عورتوں کے پاس جانے کی وجہ سے زنا کی وجہ سے مگر آپ دیکھئے پتا ہونے کے باوجود جو شہوت غالب ہو جاتی ہے تو عقل کیا ہے مغلوب ہو جاتی ہے انسان گناہ کر گزرتا ہے اور ایڈز کی بیماری میں مقتلع ہو جاتا ہے آج دنیا میں دس لاکھ بتا رہے ہیں دنیا میں لوگ مر رہے ہیں ایڈز کی بیماری یا جو بیماری ہیں زنا سے ریلیٹڈ ہیں کوئی مولا فرما رہے ہیں کہ عقلی مغلوب اے مومن تیری عقل کبھی مغلوب نہ ہو شکست نہ خواہش شہوت کے مقابلے میں وَحَوَائِ غَالِبُن اے میرے اللہ یہ شیطان کی ہوا حوص مجھ پہ غالب آجاتی ہے وَطَعَتِي قَلِيلٌ اے میرے اللہ تیری عطاعت بہت کم ہے وَمَعِصِيحَتِي قَسِيرٌ اے میرے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں وَلِسْحَانِي مُقِرُّمْ بِسْسُنُوبِ اے خدا میری زبان بھی گناہوں سے آلودہ ہے جس زبان سے دعا مانگ رہا ہوں فَكَيْفَهِ لَتِي اے خدا کان سا ہی لا تلاش کروں یا ستھا رحل عیوب اے عیبوں کو چھپانے والے یا اللہ ملغیوب اے غیب کا علم رکھنے والے یا کاشف الگروب اے دردوں کو دور کرنے والے اے غفر زنوبی کو لہا میرے سارے گناہ مکشد بے حرمت محمد و آل محمد دیکھیں یہاں بھی اہل بیت کا محمد آل محمد کا واسطہ دیا کیونکہ یہ اسماع الحسنہ قبیر ہے اللہ کے سب سے بڑے نام ہے پہلے ان کا واسطہ دیا پھر کہا یا غفارو یا غفارو یا غفار اے خدا تو بڑا بکشن والا ہے برحمتک یا ارحم اللہ اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے طاقت دے کہ میں نفس کو شکست دوں یہی نفس ہے جس نے کسی کو شمر بنا دیا پیسے کی محبت کی وجہ سے یہی نفس ہے جس نے حکومت اور مغام پرستی کی وجہ سے کسی کو ابن سعد بنا دیا کسی کو یزید بنا دیا یہ حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد سجدے میں یہ جا کے دعا پڑھیں وہ واقع بہترین بہترین آلہ ترین دعا ہے خداقوں میں خد بخد آنسو آ جاتے ہیں جب اس دعا کو سمجھ کے پڑھیں گے اور دوسرا ذکر جو ہے وہ دعا قنود میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سو مرتبہ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ایک جملہ ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اے خدا ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نکل نبی پاک کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں آدھی رات کو میں سو رہی تھی نبی پاک کے دردناک رونے کی آواز سنی میں بستر سے اٹھی میں نے دیکھا نبی پاک کا چہرہ سجدے میں ہے پیشانی سجدے میں ہے ہزاروں کتاں تو رہے ہیں اتنا گریہ کیا ہے کہ خاک جو ہے وہ بھیگ چکی ہے اور بار بار نبی پاک یہ دعا پڑھ رہے ہیں الہی دا تکلنی الہ نفسی طرفت ہے ان ابدا اے خدا ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا میں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول آپ تو محبوب خدا ہیں آپ تو معصوم ہیں آپ کیا دعا پڑھ رہیے تو ہمیں پڑھنا چاہیے نبی پاک نے فرمایا زوجہ کو مجھے منع نہ کرو اس دعا پڑھنے سے کیونکہ حضرت یونس میرے برادر بھی اللہ کے نبی تھے ایک لمحے کے لیے اللہ پاک نے انہیں ان کے نفس کے حوالے کر دیا اور ان سے ایک ایسی چیز ہو گئی جو گناہ صغیرہ بھی نہ تھا قبیرہ بھی نہ تھا تھرک اولا مگن نبی کے شان کے خلاف تھا اللہ اکبر نبی پاک تو رو رو کہ یہ دعا مانگے ہم گناہگاروں کو یہ دعا کتنی پڑھنی چاہیے تو یہ الہی لا تکلنی لا نفسی طرف ادعین عبدہ دعا قنود میں پڑھا کریں تاکہ نفس پہ آپ کا کنٹرول رہے اور جب بھی سجدے میں دو چار مرتبہ پڑھ لیں اگر وقت کو تو اور اچھا ہے کہ آپ اس کو ایک تصویر اس کی بھی ادا کر لیں انشاءاللہ اور آیت القرصی اور قبل شیطان کو شکست دینے کا بھی کوئی عمل بتائی ہے کیونکہ بہرحال اس مہینے میں تو زنجیروں سے جگڑا جا چکا ہے مگر اس ماہ مبارک کے بعد تو کھلے گا تو اس میں جو انسان نے زخیرہ کی ہے جو اس میں محنت کی ہے جو نور حاصل کیا ہے تو اس کو کس طرح سے محفوظ کریں کس طرح سے اس کے ارادوں پر اپنے ارادوں کو غالب کریں دیکھئے بہت ہی اہم بات آپ نے بتلائی کہ شیطان زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان تو بند ہے یہ گناہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو یہ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کیونکہ نفس امارہ تو بندہ ہوا نہیں ہے وہ تو خود ہمارا وجود ہے اور اسی نفس امارہ نے شیطان کو شیطان بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو اب شیطان جو ہے کیوں حملہ کرتا ہے اس میں ہمیں تھوڑا فکر کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو مختلف طریقوں سے شیطان فریب دیتا ہے آپ دیکھیں مکھیاں کہاں آتی ہیں جہاں پر گندگی ہوتی ہے شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی نجاست ہوتی ہے حسد کی نجاست ہے تو شیطان آسانی سے ہمیں گمراہ کر دے گا اسی طرح سے حب دنیا کی نجاست ہے تو شیطان ہمیں آسانی سے گمراہ کر دے گا یعنی یہ خود انسان سوچے میں گناہ کیوں کرتا ہوں اگر یہ انسان سوچ لے کہ میں گناہ کرتا کیوں ہے اور وجہ کیا ہے تو واقعاں پھر شیطان کو شکست دینا بہت آسان ہے کئی مرتبہ ہم سوچتے جب نہیں ہیں اور ایسے ہی ہم وارد ہو جاتے ہیں تو پھر ہم شکست کھا جاتے ہیں تو انشاءاللہ لوگ ذرا سوچیں کہ شیطان ہمیں شکست کیوں دیتا میں ایک حدیث پاک بہت زبردست بتلاتا ہوں آپ کو یعنی یہ جتنے مختلف حملے ہیں شیطان کے ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں سبحان اللہ ہمارے پاس علم جو اہل بیعت کا ہے واقعاں وہ بے نظیر ہے یہ سوالات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا رسول خدا سے کیفت طریق اللہ معرفت الحق اللہ کے رسول اللہ کی معرفت کا طریقہ کیا ہے اب جواب سنتے جائیے اور لکھتے جائیے زبردست یہ سوال جواب نبی پاک سے ہوئی مختص سے نبی پاک نے جواب دیئے مگر اللہ بہترین سمندر کو قوزے میں بند گئے معرفت خدا کا کیا طریقہ ہے نبی پاک نے فرمایا معرفت النفس نفس کی معرفت پھر سوال کیا کیف طریق الہ موافقت الحق کہ کیسے ہم جو ہیں حق یہاں مراد ہے کہ وہی نیک کام بھی ہے اللہ کی ذات کی طرف بھی ہے کہ ہم موافق ہوں اللہ کی اطاعت میں اور دنیا آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں تو رسول خدا نے کیا فرمایا مخالفت النفس نفس کی مخالفت کرنے سعجی فرمائیں اگر نفس کی مخالفت ہم نے کی تو ہم کامیاب ہیں شیطان کو شکست دینے کے لئے پھر سوال بڑا زبدس اس نے اسی صحابی پاک نے کیا ہے بڑے زبدس سوال کیف طریق اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے فرمایا سخت النفس یہی نفس ہے نا اگر یہی جو ہے سخت النفس خود روزہ بھی جو ہے یہ سخت النفس میں آتا ہے ہم مولا عکیر سلام نے فرمایا کہ بیٹا دو مہینے سے میرے نفس نے مجھے کہا کہ کباب کھاؤ مگر دو مہینے سے میں نے نفس کی بات نہیں مانی کیونکہ جب نفس کی بات مانتے تو نفس اور طاقتور ہو جاتا ہے یہ مولا کا طریقہ ہے ہمیں جیسے نفس نے کہا کہ بھی آج جو ہے پیزا کھانا ہے تو پہنچ جاتے ہیں پیزا کی دکان پر تو یہ رضا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ سخت النفس پھر فرمایا کیف طریق الہ وصل الحق اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے اللہ تک وصل ہو جائیں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں فرمایا حج نفس یعنی وہی نفس سے دوری اور نفس سے عجرت کرنا فرمایا کیف طریق الہ طاعت الحق اللہ کی اطاعت کا کیا طریقہ ہے فرمایا اسیان النفس نفس کی مخالفت اسیان یعنی گناہ اللہ کا گناہ نہ کرو نفس کا گناہ کرو یعنی نفس کی بات نہ مانو اسیان نفس سبحان اللہ یہ بھی سوال ہے کیف طریق الہ ذکر الحق کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ ذکر خدا حق سے مراجع خدا ہے خدا کا ہمیشہ ذکر کریں کیا طریقہ ہے فرمایا نسیان النفس نفس کو بھلا دو خود اپنے آپ کو بھلا دو اللہ خود اپنے آپ کو بھلا دو فرمایا پھر سوالی نے بڑے زبدہ سوال کی ہے کیف طریق الہ قرب الحق اللہ کے قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے فرمایا نفس سے دور ہو جاؤگے تو اللہ کے قریب ہو جاؤگے سبحان اللہ لیکن اصل یہ نفس ہے شیطان تو بنا ہوا ہے لیکن اس وقت جو ہماری جنگ ہے وہ نفس کے ساتھ ہے فرمایا کیف طریق الہ انس الحق خدا سے محبت کا کیا طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جواب دیا الوحشت من النفس اپنے نفس سے وحشت خواہو خواہو اللہ یہ نفس ہے جس نے کسی کو شمر بنایا یہ نفس ہے جس نے کسی کو یزید بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ دیکھیں یہ بہت اچھے سوالات جوابات ہیں تو شیطان جو ہے وہ تو بنا ہوا ہے مگر نفس جو ہے اصل تو نفس کے اندر جو خرابی ہے تو ہی شیطان آتا ہے اگر ہمارے دل میں غبے دنیا نہ ہو تو اب شیطان کہاں سے بڑھتا ہے گا راستہ بند ہو جائے گا اگر ہمارے جیازہ تو نفس کیسے دھوکہ دے گا ہمیں مقام نہیں چاہیے ہمیں خادم امام زمانہ بننا ہے ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے تو شیطان کا دروازہ بند ہو گیا اگر شہوت ہم نے نکاح کر لیا تو اب حرام شہوت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ اصل میں نفس ہے شیطان اس وقت انسان کو گمراہ کرتا ہے جب نفس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے یا عقیدے کی خرابی ہوتی ہے یا عمل کی خرابی ہوتی ہے تو یہ مہینہ جو ہے تحارت کا مہینہ ہے کہ یہ دروس ہم سنیں یہ فارمولہ ہم سنیں اہل بہت کی باتیں سنیں قرآن دیکھیں یہ حدیث بہت ہے بردست بتاؤ الحمدللہ سبھی لوگ قرآن کے پڑھنے میں مشہول ہیں پڑھنا چاہیے کم سے کم یہ ختمہ لوگ تو ماشاءاللہ ہر روز بھی ایسے لوگ ہیں ختمہ نکالتے ہیں ماشاءاللہ ہم جانتے ایک دفرات ہو اولیاء خدا میں سے ہیں لیکن ایک حدیث سن لیں یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نبی پاک کی حدیثیں آپ کی مشکلات کا حل یہ حدیث جو ہے دو بڑے بزرگ علماء نے نکل کی ہے شہید سانی نے بھی نکل کی ہے اور شہید اسغیب نے دی کہ اگر آپ ایک گھنٹہ ایسی مجلس میں جائیں جہاں آپ کو ہدایت کی جائے عمر بالمعروف کیا جائے خوف خدا دلائی جائے غفلت سے بیتدار کیا جائے یہ نہیں کہ آپ کو سلایا جائے کہ نہیں بھئی آپ کی جنت ہے بس آپ ہماری مجلس میں جو آ جائے وہ ہوا کریں آپ جنت کے مالک ہو جائیں گے اکثر تو مسئیبت یہ ہے کہ جو ممبر پہ پاکستان بھر میں لوگ آ رہے ہیں وہ سلانے والے ہیں جگانے والے نہیں واقعا دعا کرئے کہ ممبر کی صورتحال بہتر ہو پورے پاکستان میں جو ممبر کی سیونٹی ایٹی پرسینٹ جو ممبر پر لوگ جا رہے ہیں سبھی کو پتا ہے وہ مولا حسین ان کے خون کا سودہ کرتے ہیں سودہ کرتے ہیں اور ابھی تقام یہ شعور نہیں آئے ایک ایک ذاکر جو صرف اہلی محرم سے دس محرم میں آرام سے دو کرون روپے کما لیتا ہے چار اشرے پڑتا ہے پچاس لگ لیتا ہے اور لوگ دیتے ہیں یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے مولا حسین کے وہ گئے دیں یہ مسائب بڑے چپردہ ہیں مسائب تو پھر شمر کو بھی آپ اٹھائیں گے اس سے تو پتا ہے انہیں شمر نے تو سارے ظلم خود کی ہیں یہ انتہائی پستی ہے پستی ہے شعور کی پستی ہے کہ نہ اس کا کردار دیکھا جاتا ہے نہ اس کا اخلاق دیکھا جاتا ہے نہ اس کا ایمان کچھ تو ایسے لوگ بھی ممبر میں جو فلموں میں ڈانس بھی کرتے ہیں ناچتے بھی اور جناب وہ بڑے مزے سے آکے وہ علاقوں کا بجمع ہوتا ہے یہ کسی قوم میں یہ پستی نہیں واقعا ممبر مظلوم ہے ممبر بہت مظلوم ہے آج مولا حسین نے جو جان دی ہے بچے دی ہیں قربانی کی ہے وہ عمر بالمعروف کے مولا کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہی اہل بیت کی قربانیوں کا مقصد کیا ہے شہدائیں کربلا کیا ہماری جو کیا اس کا مشہد ہر زیارت میں ہم پڑھتے ہیں اشہدو انکا قت اکمت صلاة آتیت زکاة عمرت بالمعروف نحیدن المنکر چار مقاصر بتائے گئے ہیں سارے عائمے کی شہدت کہ نماز قائم ہو روزہ قائم ہو عمر بالمعروف قائم ہو نحیدن المنکر ایک لفظ عمر بالمعروف کا نہیں کہتے بلکہ نماز کی مخالفت کرتے ہیں نماز کے وقت جناب اپنے قصیدوں میں مشغول ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھانے دیتے ایسے لوگ ممبر پر قابض ہیں بہت بہت ظلم اتواہ کریں کہ اس ظلم سے قوم آزاد ہو جائے اور صالحی تقین لوگ جو ہیں وہ ممبر پر ہیں اور یہی فاسق و فاجے لوگ اب فتنے کروانے ہیں کبھی تشہد کا مسئلہ ہے کہ حضرت قاسم کی شادی کا مسئلہ ہے بابا تشہد مولا علی علیہ و علیہ اللہ ہمارے اتحاد کا سبب ہے مراجع کے فتحے موجود ہیں آیت اللہ فاضل اللہ قرآنی آیت اللہ مراجع نے آیت اللہ مبشر کاشانی یہ اس وقت ولی خدا ہیں جن کے موجود ہیں پڑھو تو کیا نہ پڑھو تو کیا یہ لڑنے کی بات نہیں ہے دونوں طرح کچھ نادان دوست کو نادان علماء کچھ ایجنسیوں کے لوگ بلکہ اصل سبب یہ فاسق و فاجل لوگ ہیں دعا کریں ان شب خادر میں کہ خدا صالحین کی تعداد زیادہ کریں صالحین علماء کی تعداد زیادہ کریں جو عمر بالمحروف کریں لوگوں کو جگائیں نہ کہ سلائیں اصلا نطیفے بیضائیں بتائے جاتے ہیں اور کانوں کی طرزوں پر قصیدیں پڑھے جاتے ہیں کہ طوفانیں بتتمیزی ہوتا ہے پھر ایک دوسروں سے لڑتے ہیں یہ دوسروں پر ٹونٹنگ ہوتی ہے کیا مجالس کہ آج وہ احترام تقدس ختم ہو چکا ہے لہٰذا فرمائیں اگر ایک گھنٹہ واعظ و نصیحت کی مجلس میں جائیں جہاں تمہاری دل ایمان زندہ ہو جائیں تو تیس مرتبہ پورے ختم قرآن کا سواد سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کامے کہا جا رہا ہے ہمارے ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو قبلہ کے ساتھ پرگرام کو لے کر اس کے منطقی انجام کی طرف بڑھیں گے لیتے ہیں مختصر سی بریک جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبار آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہدایت کے سکرین سے ہدایت کے سلسلے کو لے کر ایک قدم آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاق عزمی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمنت کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ بریک پر جانے سے پہلے بہت امدہ گفتبو آپ کے ساتھ ہو رہی تھی اس کو مربوط کریں گے جہاں سے منقطع ہوئی ایک سوال ہے کہ نماز فجر کے بعد عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سو جاتے ہیں جبکہ نماز فجر کے بعد بہت اہم عبادتوں کا بہت اہم عسکار کا ذکر ہمیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے اس کی ذرا تفصیل بیان فرما دے قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعاً یہ ہمارے معاشرے میں جو کلچر یا فرہنگ یا ثقافت اس میں غربی ثقافت کا بھی حصہ ہے اس کی وجہ سے ہم بینِ طلوعین سو جاتے ہیں کیونکہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں البتہ یورپ میں ہم نے صرف ایک ملک میں دیکھا ہے جرمنی میں جرمنی کے لوگ بہت جلد سو جاتے ہیں جب بہت جلد اٹھتے ہیں بہرحال دنیا میں اللہ نے ایک تو ان کو یہ نعمت دی ہے کہ میڈن جرمنی پوری دنیا میں نمبر ون چیز ہوتی ہے تو یہ بہرحال اسی جلدی سونے کا اپنا ایک فائدہ ہے تو ہمارے ہم بینِ طلوعین یا جب سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے اس وقت سونے کو سخت نہوست سے تابعیت دیا گیا ہے بہت منحوسیت ہوتی ہے رسک روزی کم ہو جاتی ہے بیماری آتی ہیں آفتیں آتی ہیں اور علماء فرماتے ہیں ہم نے تجربہ کیا ہے ہم نے نہیں ہزاروں علماء کہتے ہیں تجربہ کیا ہے کہ اس وقت سونے کے بعد اس دن ہم نے دیکھا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا خطا ہو جاتی ہے یا مکروح ہو جاتا ہے کوئی عمل روایات میں بھی سختی سے منع ہے اور جتنے اہم کام جو ہے نا اگر آپ کوئی کرنا چاہیں تو اس کے لئے جو دعائیں بتائی ہیں وہ یا نمازِ تحجد کا وقت ہے یا نمازِ فجر کے بعد کا وقت ہے اچھا یہ تو ہو گئی اسلامی باتیں لے گئے نا اگر آپ دیکھیں کہ سیکسیس فل ملٹی میلینر لوگوں پر جو کتابیں آئی ہیں تو ان میں ایک نکتہ مشترک ہے کہ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں ملٹی میلینر بن گئے ہیں تو وہ عام لوگوں سے دو گھنڈے پہلے اٹھ جاتے تھے دو گھنڈے پہلے کام کرتے تھے نماز تحجد نہیں پڑتے تھے ذکر نہیں کرتے تھے دو گھنڈے پہلے آپ اٹھیں گے تو دائرے پروڈکشن آپ کا دوسروں سے زیادہ ہوگا دنیا بھی سیکسیس کے لیے آئیے دیکھیں ہم اعمال جن سے ہم محروم ہو جاتے ہیں تقریباً کم سے کم بھی کوئی پچیس اعمال ہے جس سے آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخرت بھی کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی وہ سارے اعمال جو اہل بیت نے بتایا نماز فجر کے بعد اور کیوں کہ اب تو آپ عادی ہو گئے ہیں نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں سہری کے لیے اٹھتے ہیں تو اب کوشش یہ کریں کہ یہی پروگرام جو ہیں گیارہ مہینے جاری رہے اور بینِ طلوعین سونے کی عادت چھوڑ دیں حضرت علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سورہ نکلنے سے پہلے گیارہ مرتبہ سورہ قلولہ آہد گیارہ مرتبہ سورہ انہا نزلنا اور گیارہ مرتبہ آیت القرصی جو انسان بھی تلاوت کرے گا تو اس کے مال کی حفاظت خداوند عالم فرمائے گا اور جو خطرناک حادثے آنے والے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے گا اور دھوکہ دینے والے اس کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے اور اس دن ان تلاوتوں کی وجہ سے وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا اب آپ دیکھیں یہ کتنے فوائد ہوگے شیطان کے شر سے بھی اور جو انسان شیطان ٹائپ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے اور دھوکوں میں انسان بچارے برباد ہو جاتے ہیں کبھی دھوکے سے مالی نقصان کبھی جان نہیں کبھی فیملی کا نقصان ہوتا ہے آئیے دوسرا عمل سنیں پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد دس مرتبہ یہ ذکر کریں اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور وہ ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد یحیب ویمیت وحوہ حی لا یموت بِيَدْهِ الْخَيْرِ وَحْوَ ذکر پڑھیں تو آپ کے جو بنا ہے وہ بخشے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ یحیب ویمیت اللہ کے وہ نام ہے کہ حیات کا تعلق ان سے ہے آپ کی حیات میں بابرکتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی اور اس ذکر سے آپ کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے آئیے تیسرا عمل بتاتے ہیں دیکھیں کتنے اعمال ہیں جن سے ہم محروم ہو جاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اور اسی طرح غروب ہونے سے پہلے بھی دس مرتبہ یہ ذکر کریں شیطان کے شر اور جو شیاطین انسو جن ہیں ان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے دس مرتبہ ذکر ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین اعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ والسمیعون علیم آپ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بھی کہہ سکتے اگر یہ یاد نہ ہوئی اتنا مشکل نہیں ہے قرآن کی آیتیں بھی اس طرح کی ہیں حالانکہ اس ذکر کا بھی بہت فائدہ ہے کہ آپ شیاطین سے محفوظ رہیں گے آئیے پھر دوسری روایتیں جو بتلا رہی ہیں امام الزین العابدین علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سورج دوب رہا ہے اس وقت اللہ اکبر کہنے کا اتنا ثواب یعنی دیکھیں یہ دو وقت بڑے عظیم شان کہ اس میں بہت ثواب زیادہ ہے کہ اللہ اکبر اگر سو مرتبہ قولی کہے جب سورج دوب رہا ہے اب تو ماشاءاللہ سب روزے میں ہوتے ہیں اور انتظار بھی شدید ہوتا ہے بھوکیہاز کی وجہ سے کہ مولی صاحب کا بزہن دیتے ہیں تو اگر سو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہیں تو سو بندوں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب سو غلام آپ نے آزاد کی اب آج کے زمانے میں تو کوئی غلام خرید نہیں سکتا ہے غلام بہت مہنگے ہیں کوئی غلام بننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے لیکن سواب دیکھئے کہ صرف سو مرتبہ اللہ اکبر ایک تسبیح سو بندوں کو اب کتنا سواب ہے یہ بینِ طلوع اس لئے سخت کی زمانہ ہے کوئی انسان بدبخت ہے اس وقت سو رہا ہے یا دیگر کاموں میں مشغول ہے یہاں سواب کا سیل لگا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے سواب حاصل کرو دنیا آخرت بناو اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہی چیز کے اللہ اکبر سو مرتبہ کہنے کا طلوع آفتہ اور غروب ہے دونوں وقت امام نے فرمایا اس روایت میں دونوں ہیں یعنی جب سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی اللہ اکبر کہیں اور جب سورج جوب رہا ہے اس وقت بھی سو مرتبہ کہیں سبحان اللہ تو ماشاءاللہ اتنا سوا ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے اور اس کے بعد پھر چھٹی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جناب بہش کے اندر جو ہے یہ خاص مقامات ہے میری امت کے لئے اور اس میں جناب اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک خاص بلند ترین مقام ان کو دیا جاتا ہے جو نمازت تحجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوتے رہے ہیں اور دوسرا یہ جو بلند ترین مقام ان کو دیا جاتا ہے جو اگر فرض کریں کہ نمازت تحجد نصیب نہیں ہوئی مگر صبح اور شام یعنی دونوں وقت جب سورج جوب رہا ہے اور نکل رہا ہے اس وقت یہ لوگ اس ذکر میں مشکول ہوتے ہیں جو بلند ترین مقام جنت میں ملتا ہے اور وہ اس ذکر کی وجہ سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر کرنا چاہیے جب یہ سورج نکل رہا ہے یا سورج دوب رہا ہے اللہ اکبر دیکھیں یہ سارے وہی اذکار ہیں جو اس وقت میں بتائے گئے ہیں پھر امام محمد باقر علیہ السلام علیہ السلام نے بھی بلکل اسی طرح سے ایک حدیث بتلائی ہے کہ ایک اسپیشل جنت کی نعمتیں ہیں اسپیشل باغات ہیں جو ان لوگوں کے لئے ہیں جو صبح شام یہی ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا 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 uh... اکبر یعنی یہ ذکر جب سورج ہو رہا جب دوب رہا ہے اور اسی طرح حضرت علیہ السلام ایک عمل بتاتے ہیں جب شام ہونے کے قریب ہو تو ان آیات کی تلاوت کریں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جو گندی چیزیں ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی اور زیادہ بھی نہیں ہے تین مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے جو گندی چیزیں مسئیبتیں دور ہو جائیں گی نحمد نزدیکہ جائیں گی تین مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کرنی ہے وہ یہ آیتیں سن لیں فَصُبْحَانَ اللَّهِ هِي نَ تُمْسُونَ وَهِي نَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَعَشِيًا فَحِي نَ تُزْحِرُونَ اور اسی طرح سے ایک اور آخری ہم بتاتے البتہ آزکار بہت زیادہ ہیں بتانے کا مقصر یہ دیکھیں صرف اللہ اکبر آپ نے اس وقت پر سو مرتبہ کہا تو سو بندوں کو آزاد کرنے کے برابر سواب ہے یہ وقت برباد نہ کریں یہ جو طلوع اور غروب کا وقت ہے تقریباً یہ ایک گھنٹے سے آدھا گھنٹہ یہ اللہ کے اذکار کا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ نعمتوں کے حصول کا وقت ہے یہ عمر کو بڑھانے کا وقت ہے یہ بیماریوں سے بچنے کا وقت اس سے ضائع نہ کریں پسی آخری امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیبی سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اور شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے جو قرآن میں ان کی سنہ کی گئے اب ابراہیم اللذی وفا حضرت ابراہیم نے جو وفا کی ہے تو حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے اس میں ایک یہ عمل بھی ہے کہ وہ صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے ابھی اگر تو وہ مشکل ہے تو وہ جو آسان ہے اللہ اکبر تو ہر ایک کہہ سکتا ہے الحمدللہ ہر ایک کہہ سکتا ہے سبحان اللہ ہر ایک کہہ سکتا ہے مقصد ہے کہ اس وقت کو برباد نہ کیا جائے اللہ اکبر کہیں سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں لا انا ادللہ کہیں استغفراللہ کہیں یہ بہترین وقت ہے ذکر پروردگار کا کیونکہ یہ مہینے میں آپ تو اس وقت مشہول ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں تو اب یہ بات کرنا بہت آسان ہے ایک آخری روایت بھی سننے کیونکہ بہت زبردست ہے کہ تین سو ساٹھ رگ انسان کے بدن میں ہے حدیث کے مطابق اور جو انسان صبح شام وہی جو رگیں بدن میں ہیں اس کے مطابق خدا کی حمد کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اسے اتنی نعمتیں دے گا اتنی نعمتیں دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا کیونکہ یہ رگیں جو ہے تین سو ساٹھ کی طرح اشارہ کیا گیا ہے اور تین سو ساٹھ مرتبہ اگر کہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہنا تو بہت آسان مشکل نہیں ہے البتہ وہ آگے بھی کہہ سکتے ہیں حمدن کسیرہ یعنی خدا کی زیادہ سے زیادہ حمد کروں اس کی حمد پاک پاکیزہ ہے ہر حال میں ہو اگر ہوئی آدمی صرف کہیں الحمدللہ رب العالمین تین سو ساٹھ مرتبہ کچھ بھی دیر نہیں لگے گی تو اتنی نعمتیں آپ پر نازل ہوں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اتنی بلاوں مسئیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ میں نے کم بتا ہے کوئی پچیس کے قریب اذکار ہیں تو انشاءاللہ اگر آگے وقت ملا تو آگے پروگرام میں ہم بتائیں گے کوشش یہ کریں کہ اس وقت آپ مت سویں اللہ کے ذکر میں مشکل ہے جی آسف صحیح اے قبلہ اس وقت جو ہے وہ سوالات کا سلسلے کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے اعتماد کریں گے کہ آپ نے اپنی پردرت آواز میں دعا قیرت فرمائیں تاکہ اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں اللہم صلی علا اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد بسم اللہ اللہ من رہیم سبحانہ نگا یا لا 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 انت اے خدا تیرے سوا کون ہے جو ہم گناہگاروں کو گناہوں سے آزاد کریں سلام اللہ الگاہ الگاہ خلص نام ننار یا رب اے خدا تیری مدد جہا ہوں اور تجھے پاک امام حسن کا وسیلہ واسدہ دے رہا ہوں امام حسن کے صدقے میں اس مبارک مہینے میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں سب کی دعائیں قبول کر لیں میرے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں ہمارے والدیں کے گناہ بھی معاف کر دیں جن کا حق ہماری گردن پہ ہے تو ہمارے محسنین ان کے گناہ بھی معاف کر دیں یا اللہ مالغیوب یا غفار اللہ اللہ مالغیوب اے گناہوں کو بخشنے والے میرے اللہ مالغیوب یا ستار اللہ مالغیوب یا اللہ اے گناہوں کو چھپانے والے ہیں میرے اللہ مالغیوب اے گناہوں کو چھپانے والے ہیں مالغیوب میری اولاد بھی مجھ سے نفرت کر دیں تُو نے دنیا والوں سے میرے گناہ چھپا دیں مکر میرے اللہ اگر قیامت کے دن یہ گناہ ظاہر ہو جائے میں اولین آخرین کے مجمع میں زلین اور سار ہو جاؤں یا اللہ یا اللہ مجھے نبی باگ سامنے زلیل خار نگرنا مجھے مالا علی کے سامنے زلیل آخر نگرنا یا اللہ نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مولا رسول خدا اور مولا علی مجھے خود سے دور نہ کر دیں اگر نبی علی نے مجھے خود سے دور کر دیا میں برباد ہو جاؤں گا یا اللہ میں نعبود ہو جاؤں گا اگر میری شفاعت نہ کریں آئے میں جہنم سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس لئے میری فریاد سن لے میرے محفوظ 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 اے اللہ جزاک اللہ فرجل ہمی یا منفس الغمو سبحانکہ یا لا الہ الا الہ الگو خلصنا من النار یا رب یا اللہ اللہ صلی اللہ جزاک اللہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹیوی کو دیا اور ہدایت کو دنیا میں عام کرنے کی سمشن میں ہمارے ساتھ دیا جزاک اللہ قبلہ السلام خدا حافظ ناصر جزاک اللہ سمات فرما رہے ہیں قوم المقدسہ اللہ سید جان علی شاہ کازمی صاحب کو آپ نے جو ہے وہ بہت بابرکت ایام ہیں تو اس کے اندر کس ٹائم پہ کیا اسکار ہونے چاہئے کس طرح سے پرودگار کی بارگاہ میں راز و نیاز ہونے چاہئے اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ بیان فرمایا انشاءاللہ ہدایت کے سلین سے ہدایت کا سلسلہ جاری و سائر رہے گا ہمارے پروگرام کا بختم ہوگیا ہماری آپ کی کل ملقات چھ بجے یوکی ٹائمز ہوگی اب تک اجازت دیجئے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی